شکر دوستو میرا نام ہے گردیت سنگھ آپ دیکھ رہے ہیں ہمارا چینل ٹرانسپورٹ لائیو تو ٹرانسپورٹ لائیو کے اوپر ہم دکھاتے ہیں ٹرکوں کے ریویو کیسا ہے ٹرک کیونکہ آج میرے ساتھ جو ٹرک ہے بھائیو فورس لینڈر جو ٹارٹا کی نیو لانچنگ گٹی ہے انیس اٹھارہ فائیو ایل ٹرپو ٹران انجن کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے کیا کہ گاڑی کے اندر فیچر ہے اور کتنے کی گاڑی ہے کتنا پاس کرتی کتنے میں لگے گی بوڈی ساری چیز یہ خاص ہوگی بیلڈنگ کیوں کر رہے یہ بھی بتائیں گے آج میسٹری جی ہمارے ساتھ ہے میسٹری یہ بیلڈنگ کیوں ہو یہ گاڑی میں بھائیوں کو بولنا چاہتا ہوں کبھی بھی آپ بوڈی میکر میں بوڈی لگانے جاتے ہیں یہ پلگ ہوتے ہیں ان کو سبھی سبھی پلگوں کو جو ہے کھولنا جروری ہوتا ٹارٹا کے کئی جو مستری آ کے بتاتے ہیں کہ کبھی بھی یہ پلگ ہے ان کو اوپن کرنا پڑتا ہے لیکٹریشن سپیشلس کو اوپن کر کے آتا ہے تو گاڑی کی کیا ہے پرپورمس گاڑی کیسی ہے ساری چیزیں آج خاص ہونے والی ہے تو بھائی کو بولنا چاہتا ہوں اس طرف آ جاتے ہیں سب سے پہلے انجن کی طرف بات ہوتی ہے ٹارٹا کی گھڑی جو ٹارٹا کی انجن اس کا ہے 147 bhp کا انجن ہے یہ فورس لینڈر انجن ہے ہے اس کی جو سی سی کپیشٹی پہلوں پانچ ہے جو ہے سی سی انجن ہے اور فورس لینڈر میں ہے ہیمارچل کے لیے گاڑی سپیشل تیار ہوتی ہے ہیمارچل ہو گیا سام ہو گیا تو یہ بیس فٹ اس کی جو لیندھ ہے بیس فٹ آپ دیکھ سکتے ہیں اس کی جو لمبائی ہے تو اس طرف آ جاتے اس میں جو ٹیر اس ٹیم آ رہے وہ جے کے کمپنی کے ٹیر آ رہے ہیں ابھی جو ٹیر کا نیا نمبر ہے دو سو پچند میں بٹے نبیس اور آر بیس یہ اس میں ٹیر آگے اور پٹے بغیرہ اس طرف دیکھ سکتے آپ کافی جو ہے ہیوی پٹوں کے ساتھ یہ گاڑی آتی ہے اور اگر بیک سیڈ کی بات کریں ان کی ٹیل لائٹ کافی جو ہے سمارٹ ہے ایلیڈی لائٹ آ رہی ہے اس میں ٹاٹا کی ہی کہیں سے پیشے نہیں ہے اس طرف دیکھا جائے کافی خوبصورت جو ہے اس کی ٹیل لائٹ آ رہی ہے اور کئی گاڑیوں میں ابھی بھائیوں جو ٹرک کے نئے آ رہے ہیں یہ چیز بھائیوں کا نہیں پتہ نہیں ہے یہ بیک سینسر ہے کبھی آپ کرنا ہے ریورس کا بھی ٹرک کرنا ہے تو یہ چین 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 اندر اس میں کرنے لگ جائے گی تو اس طرف سے اس کا جو ہے بھول آگے جس کو ڈنڈا بول دیتے ہم سی بھاشا میں یہاں پہ سینسر آگے اور اس طرف آ جاتے ہیں جے کے کے ٹیر ریڈیل ٹیر اس میں آ رہے ہیں تو اس کی جو ہے یوریہ کی بات آتی ہے ڈیپ کی بات آتی ہے قریب یہ پچاس لٹر کے اس کا ٹینک جو ڈیپ کا یہاں پہ لگا ہوا ہے تو مائلہ جو کمپنی دابا کرتی چھے پلس کی ایوریج جو کمپنی کرتی ہے اور جو ڈیجل ٹینک ہے یہ پلاسٹیک کا اس لیے دیا ہے مان لیجے گاڑی بھگوان نہ کرے ایکسیڈنٹ ہوئے یہ تو آپ کو پتا ہے کہ گاڑی میں آگ لگ جاتی ہے تو یہ جو پلاسٹیک ٹینک ہوتا یہ پیچھ کے جاتا ہے یعنی کہ یہ کٹھا ہو جاتا ہے اسی وجہ سے یہ جو ہے پھڑتا نہیں ہے اس لیے کمپنی جو سیوٹی کے معاملے میں ٹاٹا نمبر بارنا ہے پورے انڈیا میں تو یہ جو سیوٹی کے معاملے میں تین سو پہنٹ لیٹر کا جو اس میں ڈیجل ٹینک کمپنی نے دے دیا ہے اس طرف آسان کر دیا ہے مان لو کبھی گاڑی میں ڈیجل کام ہو تو پہلے اندر جا کے بونٹ اٹھانا پڑتا تھا باہری جو ہے کمپنی نے اس میں جو ہے فیول کے لیے مان لو کبھی اے را جائے گاڑی میں تو باہری دے دیا ہے تو کافی ہے بھی جو گے رہے اس کے اندر جو پینسٹ نمبر جو گے رہے اس کے اندر گاڑی میں تھارا پانسو جو بجن یہ اس کی ایک قائبن کی جو کپیشٹی ہے اس حساب چیز کی کپیشٹی تھارا پانسو جو بجن یہ پاس کرتی ہے یعنی کہ انیس چارز تک جو ہے آٹیو بارٹر پہ چھوڑتے ہیں تو یہ گریب گیارہ ساڑے گیارہ ٹرن بجن پاس کر جاتی ہے تو اس طرف آ جاتے ہیں اوپر کی طرف ابھی تو یہ نئی گاڑی ہے برینڈ نیو ہے تو ڈیش ورڈ کی طرف آ جاتا ہے پابر بٹن ہے آؤٹومیٹک ریجرنیشن جو سسٹم ہے تو گیر یہاں پہ آرے گاڑی کے ٹاٹا کے گیر کیونکہ آسان رہتا ہے گیر ایزی رہتے گیر یہاں پہ اور جو اس میں بلور لگا دیا یہاں پہ مال لیجئے گرمیوں میں بینٹیلیشن سسٹم بڑی رہتے ہیں انجن آپ دیکھ سکتے ہیں اس طرف سے کتنا ہیوی جو انجن ہے بھائی میری بھارتہ بنج کا تو اتنا سا انجن ہے اس کا انجن دیکھ لو کتنا ہیوی انجن ہے تو کیا بات ہے بھائی گاڑی کی تو بھائی یہ ساری چیزیں ہیں یہاں فیوج وکس آ گیا تو یہ گاڑی بھائی اس چلا خرپے کی جو بھائی اور کیونکہ اس کے اندر تیار ہوگا جب تیار ہوگا گاڑی آئے گی آپ کو ایک بار پھر ہم ویڈیو یہ ڈالیں گے بھی ایچ بی ایک سو ستتر ہے اس کی جو سی سی انجن ہے پانچ ہے پانچ جو سی سی انجن ہے اس کا تو یہ ساری چیزیں اس ٹرک میں ہے تو کیسی لگی آپ کو ویڈیو یہ کمنٹ سیکشن میں کمنٹ کر کے جرور بتائیں اسی طرح ہم دیش میں آپ کو اور بھی ٹرکوں کی جو ہے ویڈیو ڈالتے ہیں اسی طرح سے ہمارے چینل کو بننے رہنے کے لئے چینل کو سسکرائب جرور کر دے تاکہ اور بھی ویڈیو ہم بڑی تیجی سے آپ تک پہنچاتے اسی طرح سے ٹرانسپورٹ لائیو دیکھنے کے لئے بہت بہت دھنیا بہت